سلام پاکستان اس بلٹن میں یوکے فوٹی فور کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے میں ہوں ہدا شاہ میں ہوں ابو سر محسا اور میں ہوں فروا وحید 24 نیوز ایس جی کی لائف سٹریمنگ یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش 24 نیوز ایس جی پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلٹن کا کریں گے باقاعدہ غاز اس خبر کے ساتھ کہ جنوبی پنجاب اور بہاور پور صوبے بنانے کا بل قومی اسیملی میں پیش کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کے رہنما آمی ڈوگر نے کہا کہ نون لیگ صوبے نہیں بنانا چاہتی سیاست کرنا چاہتی ہے ایمکیم کے اقبال محمد علی کا سندھ میں بھی ایک اور صوبہ بنانے کا مطالبہ راجہ پرویز اشرف نے جواب دیا کہ پہلے سندھ اسمبلی سے قرار داد لائیں بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا تو آپ کو اپڈٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب اور بہاور پور صوبے بنانے کا یہ تنازہ ہے وہ سامنے آیا ہے اسے حوالے سے بات کریں گے بشیر چوہدری سے بشیر بتائے گا اس حوالے سے جی برکل پنجاب کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کا جو معاملہ ہے ایک مرتبہ پھر آج قومی اسمبلی میں ہوتا ہے پاکستان اسمبلیگ نون کے ارکان کی جانب سے جو پاکستان کے آئین میں ترمیم کا بل پیش کیا گیا جس کے تحت جنوبی پنجاب اور بھاور پور کو صوبہ بنانے کے حوالے سے ترامیم پیش کی گئی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دو آزار بارہ میں پنجاب اسمبلی نے قراردادیں پاس کی تھی جس کے بعد وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان قراردادوں پر آمل کرتے ہوئے جنوبی پنجاب اور بھاور پور کو صوبہ بنائے جب یہ بل مسلم لیگ نون کے رانہ سناولہ کی جانب سے پیش کیا گیا تو تحریک انصاف کے آمر ڈوگر نے کہا کہ تحریک انصاف کے منشور میں جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانا شامل ہے مسلم لیگ نون صرف سیاسی گوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے جانا چاہیے مسلم لیگ کاف کے ٹکرے کو وفاقی رزیر تارک وشیر چیما نے تحریک انصاف کو آڑے ہاتھ کھ لیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جنوبی جو بھاولپور صوبہ ہے وہ ہر صورت بننا چاہیے جب بھاولپور کے لوگ جنوبی پنجاب کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے وہ تخت لاہور کے بعد تخت ملتان کے ماتاحت نہیں رہنا چاہتے تو ان کو یہ حق دینا چاہیے اسی دوران جو ہے وہ اینکرم کے اقبال محمد علی نے کہا کہ وہ صوبوں کی حمایت ضرور کرتے ہیں اسی طرح کراچی کو بھی انتظامی صوبہ جو ہے وہ بننا چاہیے جس پر تحریکین مسلم سابق مزریعظم راجہ فرویز الشف نے انہیں جواب دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ آئین میں صوبے بنانے کا ایک طریقہ کار موجود ہے اس طریقہ کار کے تحت پہلے کہا صوبائی اسمبلی سے قرارداد جو ہے وہ پاس کرانا ہوتی ہے تو آپ پہلے جو ہے وہ صوبائی اسمبلی سے قرارداد منظور کرائیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں آپ کوشکست ہوگی اس لیے آپ یہاں پر جو کام ہو رہا ہے اس کے راستے میں بھی روڑے اٹکا رہے ہیں بعض ازاں یہ بیل جو ہے وہ پیش ہوا اور انتلقہ کا امکمیتی کو بے دیا گیا ہے ٹھیک ہے بشیر شکریہ آپ کا اسمبلی نے آنموس جنینیمسلی یہ قرارداد پاس کی کہ صوبہ بہاولپور اور صوبہ جنوبی پنجاب کا قیام پیورلی ایڈمیسٹیٹو بنیادوں پہ جو ہے وہ قیام میں قیام لائے جائے لیکن اس میں ساتھ یہ بھی جو ہے وہ ریزولوشن میں یہ کہا گیا کہ ایک نیشنل کمیشن جو ہے اس کا قیام بھی عمل میں لائے جائے تاکہ جو تمام اس سے متعلقہ معاملات ہیں ان کے اوپر ایک کنسینسس جو ہے وہ کریئر کیا جائے کہ ان کا سینٹ میں کیا ہشوا ہوگا پانی کی کس طرح سے تقریم ہوگی اور جو دوسرے معاملات ہیں ان کے اوپر نیشنل کمیشن جو ہے اسی طرح پہ جس طرح سے ہمارے ہمساہ ملک ہندوستان میں جو ہے وہ ایک نیشنل کمیشن ہے ختم نہیں کر سکے تو ہمیں کس جنم کی سزا ملنے چاہ رہی ہیں ہم یہ بل پنجاب اسیملی میں بھی لا رہے ہیں ہم خود لا رہے ہیں ہماری جماعت لا رہی ہیں اور دوسری اگر حقائق پر مبنی بات کرنی ہے کسی کے پاس نمریکل شرنٹ نہیں ہے اس ہاؤس میں جناب سپیکر کہ یہ سوبیش کانسیچوشنل امنٹمنٹ یہ پی ایم ایل این ہو پیپلز پارٹی ہو ہم ہو یہ ہم نے صرف لولی پاپ دینا عوام کو اور کچھ نہیں دینا اور اگر سیکریٹیریٹ ہی بنانے بے شمار آفیسرز او ایسٹی پھیر رہے ہیں پنجاب میں خدا کے لیے یاد دو بنا دو کیا فرق پڑے قومی اسمبلی کے اجراس میں وزیراعظم کے ایران میں بیان کی گونج اپوزیشن نے مراد سعید کی تقریر کے دوران نو بی بی نو کے نعرے لگائے اپوزیشن احتجاج کرتے ہوئے جنڈے کی کوپیوں بھی پھار دیں امراد سعید نے کہا کہ اپوزیشن میں ہمت ہی نہیں کہ وہ مجھے سن سکے اپوزیشن سے بھی مزارش کرتا ہوں کہ آپ نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں میں بکل اسی کا جواب دوں گا اگر آپ سن لے بات تو سنیں ہمت ہی نہیں ہے ہمت ہی نہیں ہے کہ مجھے سن سکے میں نے میں نے یہ بات کرنی ہے سپیکر صاحب کہ ابھی ابھی آپ نے پرسو دیکھا تھا کہ جب پاکستانی فوج یہاں پہ تھوڑا سا صبر کریں اس کے بعد ایجنڈے پہ آتے ہیں دوسری جانے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے ہینا ربانی کھر کا کہنا تھا کہ حکمت کی ناہ ختم ہونے والی غلطیاں ابھی بھی جاری ہیں وزیر آزم دنیا بھر میں پاکستان کی بیزتی کر آ رہے ہیں ایرانی صدر کے ساتھ بیٹھ کر کہا گیا کہ ہماری زمین ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے پرائم منسٹر ایک اور پریزیڈن کے ساتھ کھرے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سوائل استعمال کیا گیا اور ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے آپ جو سب سے بڑا کیس آپ کے خلاف بنا ہوا ہے اس سے تو بہت کم چیزوں کے اوپر لوگوں کو آپ نے ملک دبر کر ملک سے نکال دیا لوگوں کے اوپر کس کس قسم کی کیسز کر دیا ان کو وزیر آزم ہونے کا عوضہ ان کو منتخب ہونے کا اقتیار نہیں دیا اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ hold your horses مسٹر سپیکر دیکھیں ہم اس ملک کا مزاق بنتا دیکھ 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 کے اب ہم اس ملک کے لئے پریشان ہیں ہم اپنے لئے پریشان نہیں ہیں نیا پاکستان بنے یا نہیں لیکن میرے کپتان اب نئی دنیا بنائیں گے وزیر آزم عمران خان نے تو دنیا کا نقصہ ہی بدل دالا تہران میں خطاب قدران جاپان کو جرمنی کا ہمسایہ کرا دے دیا جرمنی اور جاپان کی صرف جیم ہی ملتی ہے اور اسی پر وفاقی وزیر شیری مزاری کا کہنا تھا کہ وزیر آزم پاکستان کے بیان کو آدھا پیش کیا جا رہا ہے پاکستان میں کل ادم تنظیموں کو ختم کریں گے پچھلی حکومت نے مودی سے ہاتھ ملایا مری میں دعوتیں بھی کی آدھا فکرہ بولنے کا دسٹورٹنگ دی فیکس سنٹنس انہوں نے کوٹ کیا ہم دہشت گردی ختم کریں گے تو پہلی بات ہے ہم نے کل ادم تنظیموں کو دونوں طرف بوڈے کے ختم کرنا ہے ایران نے بھی ختم کرنا ہے پاکستان نے بھی اور میں سمجھتی ہوں پہلی دفعہ ایک اگریمنٹ ہوئی ہے جس کے تحت دہشت گردی کے خلاف ایکشن لیا جائے گا دوسری جانب مسلم لیگ نون کی رہنمہ خورم دستگیر نے کہا ہے کہ امران خان مودی سے ہاتھ ولا سکتے ہیں لیکن اوپوزیشن سے نہیں وزیراعظم نے فرمایا ہے کہ ایران نے تیرورزم سے تیرورزم سے گروپ کرنے گروریٹنگ داخل پاکستان اب اس طرح کا جو اعتراف ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیراعظم نے کسی بیرونی ملک میں جا کر نہیں کیا تو وزیراعظم کی اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ پاکستان کو بیک فوٹ پر لے جا رہی ہیں وزیراعظم نے نیویوک ٹائمز کو جو انٹرویو دیا اس پر فرمایا ایکزیکٹ الفاظ ہیں ملٹن گروپس یہ کس طرح کا اعتراف ہے اور پھر اسی میں فرما دیا اگر ریکارڈ کے اوپر جانا ہے کہ جی موڈی کا جو ریالیکشن ہے بی جے پی کا وہ کشمیر میں گفتگو اور اس کے حال میں معاون ہوگا اور پھر باجوڑ ایجنسی میں فرما دیا کہ میں موڈی سے ہاتھ ملا سکتا ہوں پاکستان کی اوپوزیشن جہاد نہیں ملا سکتا بلال بھوٹا زداری کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کو ہر اجلاس میں آ کر جواب دینا چاہیے کل ہم نے نہیں حکومت نے اعتجاج کیا اعتجاج کا انا اوپوزیشن کا کام ہوتا ہے انگریزی میں تقریر کرتا ہوں تو ڈسک بجائے جاتے ہیں اور ردو میں تقریر کروں تو چیخیں نکلتی ہیں کہ قومی اسیمبلی کا ایک منٹ اسی ہزار روپے کا پڑتا ہے اور آپ لوگ اعتجاج پر اعتجاج کرتے ہیں کس طرح چلے گے قوم کا پیسہ اسی طرح ضائع ہوتا جائے گا اگر نیشنل سیمبلی سیشن اتنا مہنگا ہے تو پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لیڈر او دا ہاؤس موجود ہوگا اپنا سالری لیتا ہے اور آج تک گوست امپلوئی بنا پھرتا ہے آتا ہی نہیں ہے ان کو ہر سیشن میں آنا چاہیے خود جواب جانا دینا چاہیے اور ہم کونسا اعتجاج کر رہے تھے کل حکومت اعتجاج کر رہا ہے حکومت کا کام کام کرنا ہے اور اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ ہم اعتجاج کریں یہ ہمارا تو رسپانسیبیلیٹی ہے اور مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا جب میں انگریزی میں بات کرتا ہوں تو یہ تو ڈیسک تھمپنگ کرتا ہے جب میں اردو میں بات کرتا ہوں ان کا چھیکیں نکلتے ہیں سر وہ وزراء جن کے کل ادم تنظیموں کے ساتھ روابط ہیں اجاز شاہ کا کل آپ نے نام بھی لیا ان کو اگر نہیں اٹایا جاتا تو پھر پیپلز پارٹی کے کیا اسٹریٹیجی ہوگی دیکھو یہ ہم پارٹی کے اندر مشورہ کریں گے پیسلہ کریں گے لیکن جو اس وقت حکومت نے اپنے وفاقی قیبینہ میں ایک سے زیادہ شخص ایسا لگایا ہے جن کا ہسٹری ہے جن کا ایک کانٹروورشل متنازہ ہسٹری ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مفادمی پاکستان کی حکومت میں کئی مفادمی یہ ہے کہ وہ جو شخص متنازہ ہیں جن کے رابطے رشتے تعلقات ہوں گے قلدن تنظیموں کے ساتھ ان کو فارے کرنا چاہیے یہ بتا رہے ہیں کہ جواب دینا ہوگا یا دے دی ہوگی جواب میں آہستہ آہستہ اپنے وردو بھی امپروف کروں دوسری جانگوں کو بتایا دویات کی قیمتوں میں اضافہ پر چیمین نیب جسیس ریٹائر جعبید اکبال نے نوٹس لے لیا ہے ڈی جی نیب رابط بندی کو تحقیقات کا حکم بھی دے دیا گیا ہے ڈی جی نیب بس ذمہ داروں کا تعیون کر کے اسے قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور دویات کی قیمتوں میں اچانک چالیس سے سو فیز اضافہ کیسے ہوا تمام پہلوں کی شفاف تحقیقات کی جائیں گی تو اہم خبر ہے جس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں دویات کی قیمتوں میں اضافہ پر چیمین نیب جسیس ریٹائر جعبید اکبال نے نوٹس لے لیا ہے ڈی جی نیب رابط بندی کو تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے خیبر پختونخواہ کے زلہ بنو اور شمالی وزرستان میں مزید دو پولیو کیسز کی تصدیق ہو گئی ہے پولیو پروگرام کے مطابق متاثرہ بچوں کی عمریں دو سال تک ہیں روان سال سامنے آنے والے پولیو کیسز کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے تو آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخواہ کے زلہ بنو اور شمالی وزرستان میں مزید دو پولیو کیسز کی تصدیق ہوئی ہے پولیو پروگرام کے مطابق متاثرہ بچوں کی عمریں دو سال تک ہیں رمہ سال سامنے آنے والی پولیو کیسیس کی تعداد آٹھ ہو گئی خیبر پختنخواہ میں انصداد پولیو موہم کو ناکام بنانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی پشاور کے ہسپیٹل میں شہری کے ڈرامے نے پول کھول دیا شہری نے ویڈیو میں بتایا کہ پولیو کترے پینے سے سارے بچے بے ہوش ہو گئے 24 نیوز نے حقائق سے پردہ اٹھا کر متناز افراد کا بھانڈہ پھوڑ دیا بچوں سے زبردستی بے ہوشی کا ڈراما کرانے والے شخص کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے وزیر اطلاعات کے پی شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے کہ پولیو ہنگامے پر کچھ سیاسی جماعتوں کے کارکن بھی ملوث ہیں منظم سازش کے تحت خوف و حراس پھیلایا جا رہا ہے وہ پشاور میں پریس کانفنس کر رہے تھے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات کے پی شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے کہ پولیو ہنگامے پر کچھ سیاسی جماعتوں کے کارکن بھی ملوث ہیں منظم سازش کے تحت خوف و حراس پھیلایا جا رہا ہے ہم نے پولیو ختم کرنا ہے عوام اسے سیاسی ایشو نہ بنائے اور خبر آپ کو دیں کہ وفاقی پولس کے اہلکار منشیات فروخت نکلے پولس اہلکار آئیس ہیروین جیسی خطرناک منشیات فروخت کرنے لگے ہیں تین اہلکاروں نے ایک کلو آئیس دو کلو سے زائد چرس برامت کر کے فروخت کی کانسٹیبل فاہیم گل اور شاہنواز گریفتار ہو گئے ہیں اور نشاط احمد فراد ہو گیا ہے کوئٹا میں تبدیلی سرکار نے سرکاری ملازمین کو ہی بے گھر کرنے کا فیصلہ کر لیا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکین کے تحت سرکاری رہاشی کالونی کو توڑ کر نئے مکانات بنائے جانے کا امکان ہے مزید بات کریں گے اسی پر رزوان سعید سے رزوان سعید بتائیے گا تبدیلی سرکار گھر دینے کی بات کر رہی تھی یہاں تو گھر لیے جا رہے ہیں ہاں جی بلکل نیا پاکستان ہاؤسنگ سکین کے تحت کوئٹا میں سرکاری ملازمین کے لیے بنائی جانے والی وارت کالونی میں جو رہائشی مکانات ہیں انہیں منحدم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ 465 مکانات ہیں جو 35 اکڑ زمین پر بنائے گئے ہیں ان سے یہ گھر چھینا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو یہاں سے بے گھر کر کے یہاں پر نیا پاکستان ہاؤسنگ سکین کے تحت مکانات بنایا جا رہے ہیں اس حوالے سے سمری جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تک بھیجوا دی گئی ہے اور وزیر اعلیٰ کے احکامات اس پر جو بھی احکامات آئیں گے اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ تین سے چار ماہ کے دوران اس پر کام شروع کر دیا جائے گا اس حوالے سے جو یہاں کے مکین ہے جو بھارت کالونی کے مکین ہیں ان میں تحفظات پائے جاتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بے گھر افراد کو گھر دینا بلا شبہ وزیراعظم کی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ایک اچھا فیصلہ ہے مگر یہاں پر جو چار سو پینسٹھ مکانات میں جو لوگ رہ رہے ہیں جو ملازمین کلاس فور کے ملازمین رہ رہے ہیں انہیں بے گھر کرنا بھی کسی صورت عوام دوست فیصلہ نہیں ہے اور حکومت کو اس فیصلے پر نظر سانی کرنی چاہیے اب تک جو ہے سوالے سے سمری اپروف آہ فارورٹ کر دی گئی ہے جس منظوری کے لیے وزیراعظم کو بجوا دی گئی ہے جس پر وزیراعظم احکامات صادر فرمائیں گے جس کے بعد یہ پینتیس ایکر پر موجود چار سو پینسٹھ مکانات جو ہے وہ خالی کروا دیے جائیں گے اور انہیں مکملتہ پر منحدم کر کے یہاں پر نیا پاکستان ہاؤسنگ سکینگ پر تحت نئے مکانات تعمیر کیے جائیں گے جی شکریہ شکریہ آپ نے ہمیں آگا کیا ادھر پاک فود میں تقرر اور تبادے کر دیے گئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹرین جنرل سید محمد ادنان کمانڈر بہاورپور کور تائنات کر دیے گئے ہیں لیفٹرین جنرل نومان محمود آئی جی سی اینڈ آئی ٹی مکرر کر دیے گئے ہیں جبکہ لیفٹرین جنرل شمشان ساہر واز چیف آف جنرل سٹاف کی ذمہ داریاں جائی رکھیں گے لیفٹرین جنرل ازھر عباس ڈی جی جے ایس مکرر کر دیے گئے ہیں لیفٹرین جنرل فیض حمید جی ایچ کیو میں پاک فوج کے ایجیڈنٹ جنرل تائنات کر دیے گئے ہیں تو اہم تقرر اور تبادے کیے گئے ہیں پاک فوج میں تقرر اور تبادے کیے گئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹرین جنرل سید محمد ادنان کمانڈر بھاورپور کو تائنات کر دیے گئے ہیں لیفٹرین جنرل نمان محود آئی جی سی اینڈ آئی ٹی مکرر کر دیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لیفٹرین جنرل شمشان ساہر واز چیف آف جنرل سٹاف کی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے پراچی میں دہشتگردوں اور مجرمان کو غیر قانونی طور پر ہزاروں موبائل سن ریجسٹر کر کے فروخت کرنے والا گروہ پکڑا گیا سی ڈی ڈی نے کینٹ سٹیشن کے قریب کاروائی کر کے ساتھ ملزموں کو گرفتہ کیا ہے ملزمان انجیو کے نام پر شہریوں سے فارم بھرواتے اور انگوٹھے کا نشان بھی لیتے تھے مزید بات کریں گے دانیال سید سے دانیال سید بتائی گا یہ کیا معاملہ سامنے آ رہا ہے کلکل کاؤنٹر ٹیرزم ڈیپارٹمنٹ سیل لائن نے کامیاب کاروائی کی ہے جس میں ایکٹیف ریجسٹرٹ سمیں جو ہیں وہ برامت کی گئی ہے پورا نیٹ ورک ہے میرے کیمرمن راہیل اگر دکھا سکیں کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ ریجسٹرٹ سم ہے جو سی ٹی ڈی نے برامت کی ہیں پانچ رکنی ملزمان کا گروپ ہے جس سے گرفتار کیا گیا ہے اور یہ مختلف انجیوز کے نام پر لوگوں سے ڈیٹا کٹا کرتے تھے اور ان کی فرنگر پرنٹس حاصل کر کے اس سے جال سازی کے ذریعے یہ سیمیں ریجسٹر کرتے تھے ہماریسہ موجود ہیں کاؤنٹر ٹیرزم ڈیپارٹمنٹ کے انچارج راج عمر خطاب ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے تمام تر کاروائییں کرتے تھے اور ملزمان کے بارے مزید کیا مل سکا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کرتے ہیں دیکھیں اب یہ ایک شخص ہے کون ہے کہاں رہتا ہے ایک محضور شخص ہے اس تاکہ یہ فارم لے کے گئے اس کے فارم کے ذریعے اس کی سارے پارٹیکولرز لے لیا اور اس کے اسی طرح تھم پر امپریشن بھی لے لیا اور اس پر چاہ رکھا گیا ہم آپ کی ہیلپ کریں گے وہ اسے امید پر باتھا ہوگا کہ میری ہیلپ ہوگی اب نہ معلوم اس کے نام پر کتنی سیمیشیو ہوگی ہوں گی اور وہ کس نیٹ وک میں جائیں گی وہ گریب ٹریفیکنگ میں جائیں گی وہ کسی تیریس کے پاس جائیں گی وہ کسی ایکسورشنس کے پاس جائیں گی وہ کنیپنگ میں استعمال ہو جائے گی یہ شخص جس کو پتے ہی نہیں ہیں یہ اس کے ساتھ سے بڑا ظلم ہے تو یہ ہزاروں کے طرح سے فارم ہے کہ دیکھا جاتے ہیں ہر بندے کے نام پر انہوں نے سیمیشیو کیا اور ان کے خلاف اتمام مقدمات درج ہو سکتے ہیں مرزمان خراب لوگوں نے میں تعاون کیا تو سرگی کرتے کیسے تھے کس طریقے سے یہ سیمیشیو کرتے تھے کس طریقے سے ان کے پاس آتی تھے اس فارم سے انہوں نے لیا ڈیٹا اس کے بعد انہوں نے اس کے فنگر پینٹس بھی دائرہ انہوں نے بائیومیٹر کیا فنگر پینٹس لے لیا لینے کے بعد اس کو اپنے سکینر پر لے جاتے ہیں سکینر کے ذریعے یہ سوری اپنا اس پر لے جاتے ہیں فوڈو شاپ پر وہاں ان کو کٹ کرتے ہیں اور اس کو لے کے آتے ہیں ٹریسنگ پیپر پر جب ٹریسنگ پیپر پر آجاتا ہے پھر وہ ایک رکھا ہے آپ کو ڈیوائز میں دکھائی ہے اس ٹریسنگ پیپر کو نیچے رکھ کے شیشے کے اوپر اس کے پر سیلیکون کی پٹی رکھتے ہیں اور اس کے پر فارم رکھ کے اس کو بند کرتے ہیں نیچے سے ٹیوپریٹس کی ہیٹ جاتے ہیں مخصوص ٹائم کے لیے تو جو فنگر پینٹس نیچے ٹریسنگ پیپر پر ہیں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں اس کے اوپر سیلیکون کی سٹیپ پر تو وہ پروپر ایک تھم آ جاتا سامنے جس وقت وہ بائیومارٹک کرنا چاہتے ہیں اب یہاں سے اگر آپ نے ڈیٹا فیٹ کیا ہے نیسی نمبر تو وہ آپ سے تھم مانگے گا جیسے تھم مانگے گا تو آپ اپنے تھم کے بجائے وہ سیلیکون کی پٹی ہاں رکھ دیں گے تو ظاہرہ وہاں بھی ایک سسٹم لگاوا ہے وہ اس تھم کو اتنی کلیریٹی ہوتی ہے کہ وہ سو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو سیم اکٹیویٹ ہو رہیتی ہے اور یہ سارا کام رات کو بیٹھے گھر پر آرام سے ایک گھنٹے میں دو تین سو سیم اکٹیویٹ کر لیتے ہیں جبکہ پریکٹی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ دو دائی سو آدمی جنسا ہے وہ ایک گھنٹے میں سب کچھ کر سکتا ہو بلکل یہ راجو عمر خددار سی ٹی ڈی آہ یہ ہے وہ اس کو لاکے یہ بھی دو ہیں اس کو اس کے اوپر رکھ دے گا یہ دیکھیں اس پر انگوٹھا لگاوا ہے تو وہاں پر ویریفائی ہو جائے گا بلکل کاؤنٹر ریزم ڈپارٹمنٹ کی ایک بڑی اور اہم کاروائی ہے جس میں یہ کافی ہزاروں کی تعداد میں سمت برامت کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ لیکٹاپس ہیں دیگر علاوات ہیں جو برامت کیے گئے ہیں ساتھی ساتھ جو کراچی میں اور ملک بھر میں جو حالیہ دہشت گردی کے بڑے واقعات ہیں اس میں جو ملزمان کی قبضے سے ملنے والی جسم میں ہیں وہ بھی لوگوں کے نام پر ریجسٹرڈ نہیں ہے غیر قانونی طور پر انہیں ریجسٹرڈ کیا گیا اور یہ کاروائی کی ہے کاؤنٹر ریزم ڈپارٹمنٹ نے جس میں ملزمان کے پانچ چھکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے یہ تمام تر چیزیں ہیں سمس کو کس طریقے سے ایکٹیویٹ کرنے یا ملزمان کی قبضے سے ملی ہو کاؤنٹر ریزم ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ اس تمام تر کاروائی کے بارے میں ایف آئی اے اور جو دیگر مطالقہ ادارے ہیں پی ٹی اے اس کو بھی اطلاع دے دی گئی اور ان کے خلاف جو کاروائی بنتی ہیں وہ ان ملزمان کے اخلاف کی جا رہی ہے ٹھیک ہے شکریہ آپ نے ہمیں آگا کی عدو چکوال کے قصبہ کال سے تل رکھنے والے پاک فوج کے شہید سپاہی محمد جمیل کی آج آٹھ می برسی منائی جا رہی ہے شہید محمد جمیل نے وزیرستان میں دوہزار گیرہ میں دیشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کی آثا بات کرتے ہیں محسن جافی سے محسن بتائے گا کیا جذبات ہیں ہلے خانہ کے جی بلکلے سم موجود ہوں قصبہ کال میں جہاں پہ محمد جمیل شہید کی آج آٹھیں برسی منائی جا رہی ہے محمد جمیل شہید وزیرستان میں دوہزار گردی کی جنگ میں انتہائی بادری سے لڑتے ہوئے اس ملک کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا ان کے چھوٹے بھائی بھی پاک آرمی کیسے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ انہیں اپنے بھائی کی شہادت پر انہیں کیا تاثرات ہیں بھائی بہت خوشی ہوئی ایک شہادت ہے ملک کے لیے اس نے اپنی جان دی 23 اپریل دوہزار یانہ کو جب صبح کے ٹیم میں نے میں بھی پاکستان آرمی میں ڈوٹی سر انجام دے رہا ہوں تو جب میں نے اچانک کال کی گھر تو پتا چلا کہ میرا بھائی شہید ہو گئے میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا مگر خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ اس نے وطن کے لیے جان دی ہے جی بلکن کہنا ہے کہ میں ڈوٹی پہ تھا جب مجھے بھائی کی شہادت کی خبر ملی اور میرا دل فخر سے بلند ہوا کہ میرا بھائی جہاں میں شہادت نوش کر گیا ان کی والدہ کا کہنا تھا کہ میرا دل تھا کہ میرا بیٹا سیرے ڈالے اس کے ہاتھ میں مہندی لگاؤں اس کی دلن لگاؤں لیکن وہ پاکستان کے لیے اس نے کہا کہ نہیں ماہ پہلے میں پاکستان کی سرادت کی حفاظت کرنے کے جاؤں گا اس کے بعد میں شادی کروں گا اسی دران وہ وزرستان میں دشترگردوں کی خواہد انتہائی بادی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا اللہ ایسے بیٹے ہر ماہ کو دے یہ اس ماہ کی دعا ہے شکریہ آپ رہے ہیں عالمی یوم کتب کی مناسبت سے انیورسٹی لاو کالیج کوئٹہ میں کتاب میلہ منعکت کیا گیا ہے بات کریں گے رزوان صاحب سے رزوان بتائیے گا جب بلکل آج دنیا بھر میں کتاب سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے یوم کتب کی مناسبت سے جہاں پاکستان بھر میں تقریبات کا نکات کیا جا رہا ہے وہیں کوئٹہ میں بھی اس حوالے سے مختلف تقریبات کا نکات کیا جا رہا ہے کیسا لگا آپ ہی بتائیے گا کہ کتاب کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس طرح کی تقریبات جب کتاب کے حوالے سے منقر کی جاتی ہیں کیسے آپ فیل کرتے ہیں بہت اچھا فیل کرتے ہیں جہاں پہ ہماری کتابوں سے تعلق خوبتا جا رہا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ جی ابھی تک ہمارا ان کتابوں سے کچھ رشتہ وابستہ ہے تو یہ بہت ایک بڑا انیشیئیٹیف ہے یہ بہت بڑا قدم ہے ترقی کی طرف پیس کی طرف ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے کہ ہم باقیس کی طرف شکریہ آپ کا اس بلٹن سے اتنا ہے